آج کتنا قطرہم ہے عزیزانِ گرامی کیوں وجہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارا عقیدہ عقیدیں ہمارے درست نہیں ہیں مومنین آپس میں بات نہیں کرتے چھوٹی چیز کی وجہ سے دیکھیں انگلینڈ میں لوگ پہلے آئے تھے کوئی مسجد نہیں کوئی امام برگا نہیں لوگ خب بتاتے ہیں کہ بھائی ہم شراب خانوں میں بھی جاتے تھے ادھر بھی جاتے تھے علماء نے ہمیں شراب خانوں سے نکال کر امام برگاہ میں لے آئے مسجدوں میں لے آئے واقعین علماء نے بڑا کام کیا وہاں کوئی نہیں تھا کہ ہمیں انگریز چلاتے تھے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ہم سب بچ وہی کرتے تھے علماء اگر نہ آتے ہم ختم ہو جاتے آپ خدا کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں سو سال سے آپ یہاں ہیں آپ کا دین محفوظ ہے ایمان محفوظ ہے آپ کے بچے محفوظ ہیں آپ کا خاندان محفوظ ہے اس نعمت کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے آسٹریلیا میں پندرہ یا بیس ہدار پتھان اور بلوش انگریز لے کر گئے تھے ریل کی پتری بچھانے کے لیے آج ان کا ایک بچہ بھی مسلمان نہیں ہے بتاؤ ایک بچہ بھی مسلمان نہیں ہے سب تباہ ہو گئے آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے یہ جو دین آپ کے پاس ہے ایمان ہے اسلام ہے بزرگوں کو ہمیشہ سلام کریں ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں ایک بندہ مسلمان نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ علماء کے وہ نہیں لے کر گئے آپ کے بزرگوں نے یہ غلطی نہیں کی علماء کو لے کر آئے آج پتھانوں کی یادگار ہلاکھوں اونٹ ہیں ان کی پرانی مسجدیں ہیں کبھی کبھی جوان ملتا ہے کہتا ہے ایہی افغانی بلڈ میرے پاس وہ افغانی خون ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سب کافر ہو گئے امریکہ میں اسکیربین یہ آئیلینڈ ہے ہمارے یہ پچیس سال پہلے میں نیو جرسی میں تھا ایک مومن وہاں چلا گیا اس کی ٹرانسفر ہو گئی نوکری ہو گئی کہا آشور کا دن تھا ہزاروں لوگ تھے اپنے انڈین تھے وہ حسی کہلاتے ہیں حسینی سے حسی بن گئے دس محرم کو جلوس نکالا میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا ایک کہا رہا ہے حسین دوسرا کہتا ہے یزید نہ نوہا ہے نہ ماتم ہے نہ گریہ کچھ بھی نہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کون سی کون ہے لگتے شکل میں انڈین ہے جب ان کا جلسہ ختم ہو گیا سب کمبختوں نے شراب کی بوتلیں کھولی شراب پینے لگے کہ میں تو پورا جل گیا یہ کون ہے میں نے پوچھا تم کون ہو کہا ہم انڈین ہے یہ گنے شگرکین کے فصل کے لیے دو سو سال پہلے انگریز ہمیں یہاں لے کر آیا تھا تم نے یہ کیا کیا کا پتہ نہیں ہمارے بزرگ کرتے تھے یہ آشور کے دن جلوس نکالتے تھے کہتے تھے ایک حسین تھا ایک یزید تھا ان کی جنگ ہو گئے ہمیں کچھ اور پتہ نہیں یا اللہ لا الہ یہ مسلمان شیعہ ہیں بدبخت اس بیچارے نے آکے گریہ کیا اب ہمارے ایک دوست مولانا وہاں گئے ایران میں بھیجا اور تقریباً کہتے ہیں کہ دھائی ہزار لوگ واپس شیعہ ہوئے یہ چالیس ہزار لوگ ہیں حسی بن گئے یہ آپ کے بزرگوں کی محنت ہے آپ ان کے لئے دعا کریں کہ آپ کا دین سالم ہے ایمان سالم ہے سو سال سے زیادہ ہم ہے اسی لئے ہم رینیوں میں تھے اور آج بھی ہم نے انشاءاللہ اعلان کرنا ہے ہم نے کہا جو بھی ہمیں دعوت دے پہلے اپنے بزرگوں کے لئے ایک دن کی قضا نمات پڑے سلوات پڑے محمد یوں حال محمد اور الحمدللہ سارے رینیوں میں یہ شروع ہو گیا ہے اب یہ سارے مولیوں کو ذہمت ہوگی سلوات پڑے